پہینے میں عبادت کی طرف آ جاتے ہیں اور خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں اس کا قرب تلاش کرتے ہیں نماز روزہ اور خاص طور سے صدقات اور خیرات میں ایک بڑا مسئلہ ہے لوگ اکثر کنفیوز رہتے ہیں اس حوالے سے شہری کے وقتوں میں آزان کا انتظار کریں اب آزان اہل عزیز کی آ جائے کس اور مسجد کی آ جائے تو اس میں کیا پابندی ہے کوئی گھڑی دیکھ کے کرتا ہے کوئی کسی اور زول میں سفر کر رہا ہوتا ہے صحیح وقت کیا ہے دیکھیں جب تک گھڑیوں والا سلسلہ نہیں تھا اس وقت تک تو یہ بلکل صحیح بات ہے کہ بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ دو آزانیں ہوتی تھی ایک آزان سیدونا بلال دیتے تھے صحیح بخاری مسلم دونوں میں یہ عدیث موجود ہے اور وہ آزان ہوتی تھی ساری کے وقت اٹھانے کے لئے اللہ کے نبیل اسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ جب بلال آزان دیں تم کھانا پینا موقوف نہ کرو البتہ ابن عم مکتون جب آزان دے تو تم کھانا پینا چھوڑ دو کیونکہ وہ نابینا شخص ہیں اور وہ اس وقت تک آزان نہیں دیتے جب تک کہ انہیں کوئی طلوع فجر کا بتاہ نہ دے یہ پوری حدیث ہے بخاری مسلم نے جس کے اندر دونوں آزانوں کا زیدہ موجود ہے تو اللہ کے محوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں آزان ہی انونسمنٹ ہوتی تھی ختم سہری کی کیونکہ ٹائمنگ تو نہیں تھی کوئی چیز سٹینڈرائز ہے نہیں تھی آج کے دور میں ایسا نہیں ہے اسی وجہ سے آپ کو ٹائمنگ نظر آتی ہے اب ازان صرف نماز فجر کی جماعت کے لیے ہو رہی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی پانچ منٹ لیٹ دے دیتا ہے کوئی تین منٹ لیٹ دے دیتا ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں اکثر مساجد میں انونسمنٹ ہو جاتی ہے کہ کھانا پینہ بند کر دیں سہری کا وقت ختم ہو چکا ہے لیکن ازان پانچ منٹ بعد وہ دیتے ہیں جا کے تو آپ کے پاس اپنا ٹائم ٹیبل موجود ہے اگر اپنے سٹینڈرائز ہے ختم سیری اور افطار کے اندر کوئی فرق نہیں ہے جو اہل تشیعوں کے ہاں بھی تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے نا وہ بھی ان کے آپ جدید علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے اتیاط کے طور پر کیا تھا جب ایک چیز سینٹیفیکلی ثابت ہو گئی کہ طروع فجر ہو گئی اور وہاں سے غروب افتاب ہو گیا کہ سورج کا غروب ہونا یقین نہیں ہو گیا وہ پہلے یقین کو گین کرنے کے لیے کہتے تھے کہ تھوڑی سی سیائی بھی آ جائے اب ہمیں سینٹیفیکلی یہ پتہ ہے ٹو لائٹ کے اعتبار سے بھی لیٹ لانگز کے اعتبار سے پوری کیلکولیشن ہوئی ہوئی ہے کہ یہ زمین کی کرویچر ہے اور اس کے بعد سورج واقعہ تن غائب ہو چکا ہے یا اس وقت وہ ختمے سے بھی ہو چکی ہے اور طروع فجر ہو چکا ہے تو اب تو یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے تو آپ اسلام تھی سکسٹی کے اندر بھی ہے اور جو مسلم پرو ہے سوٹ فیر اس کے اندر بھی اور ٹائم ٹیبل بھی مختلف مقابل فکر کے لوگوں نے چھاپے میں تو ان کو آپ فالو کریں اپنی گھڑی کو دیکھیں آپ مسجدوں کی ازان کو نہ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ لوگ وہ پندرہ منٹ تک ازانیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ ازانوں کے دوران کھاتے رہتے ہیں اور وہ بھی انہیں غلط مطلب لیا ہے اس حدیث کا وہ دعوت میں حدیث ہے یہ کوئی شخص سیری کے لیے اٹھا اور اس نے کھانا پینا شروع کیا اور اچانک ازان شروع ہو گئی اب جب وہ ازان اچانک شروع ہو گئی ہے وہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے طروع فجر داخل ہو رہی ہے تو نبیر اسلام نے فرمایا جلدی جلدی جو اپنے سامنے برتن ہے اس میں سے تھوڑا سا لے لو تاکہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ کا تھوڑا سا ایج حاصل کر لو جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے طروع افتاب سے پہلے فجر کی ایک رکت بھی پا لی اس نے پوری نواز پا لی اور جس نے غروب افتاب سے پہلے اثر کی ایک رکت پا لی اگرچہ باقی کی تین رکتیں اس کی غروب افتاب کے بعد ہوئیں اس کو اثر کی نواز اس کی قضا نہیں ہو تو ٹرانزیشن پیریڈ کا ایڈوانٹیج لیا نہ کہ یہ کہ آپ نے یہ تماشا لگانا ہے کہ آپ یہاں تو پاکستان میں آپ ازانوں پر اٹھے نا تب بھی آپ آدھا گھنٹہ کھاتے رہے دو ہزار تو روزہ نہیں ہوگا اس سے آج ہی نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا بڑا ایک سپیزل معاملہ ہے اور یہ حساس معاملہ اس پر آپ کی بہت ہی گہری نگا رہنے چاہیے اچھا یہ اس مسئلے کا بھی کوئی حل ہے جدید نقاضوں میں یہ ہوتا ہے کہ سفر میں یہ بھی افتار تک پہنچنی ہے ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں ہاتھ ساتھ ہو رہے ہیں ایکسٹنٹس ہو رہے ہیں کھجور موں میں رکھنا ہے تو اگر تھوڑی پانچ جس منٹ تاخیر ہو جائے یہ چلے آدھا گھنٹہ ہو جائے تو روزہ چلا جائے گا ہاتھ سے یہ باقی رہے نہیں نہیں روزے کو کوئی فرق نہیں پڑھنا دیکھیں جلدی کے چکر میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اہل ادیس ازراد تو بعض اوقات پانچ منٹ پہلے ہی ازان دے دیتے ہیں تو تو لوگوں کے روزے توڑوا رہے ہیں اچھا ہم نے اپنے جیلم شہر کے اندر بزرگ کیا ہے کہ آج کل بلکل وہ ازانیں ان کے ٹھیک ہیں خنفیوں کے بھی بات ہو رہی ہیں چیسی نمزان شروع ہونا ہے نا ایک دن میں کون سے ایسا ٹائم ٹیبل چینڈ ہو جاتا ہے بس ایک ان کے دماغ میں ایک چیز چھائی ہوئی ہے تو وہ ازان پہلے دے دیتے ہیں لوگوں کے روزے توڑوا دیتے ہیں آپ نے ٹائم ٹیبل کو فالو کر رہے ہیں حالانکہ اہل حدیث حضرات کا سب سے بڑا ادارہ تاروسلاف پبلیکیشن ہے ان کی اپنی ٹائمنگ کے مطابق بھی نا چھ سات منٹ پہلے وہ گروہ بے افتاب کروا رہے ہوتے ہیں اور تاروسلاف کی ٹائمنگ بلکل درست ہے تو وہ اپنی ٹائمنگ کو بھی فالو نہیں کر رہے ہیں وہ اندیس سو پچپن کے اندر کہیں انہوں نے کوئی ٹائم ٹیبل ان کے لوگوں نے اس وقت کوئی کلکلیٹ جو لیمٹیڈ سورسز کے اندر کی ہے ہم ان کی نیت پہ شاک نہیں کرتے لیکن آپ تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ پرابر ٹائمنگ کلکلیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اس کے بعد تو میرے خیال ہے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تو یہ افرہ تفریح مچانا اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے تاخیر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تاخیر جس کو کنڈیم کیا گیا ہے وہ جان بوچ کے تاخیر کرنا ہے بیٹھے میں ہے اور جان بوچ کے آپ جو ہے نا وہ افطار کو لیٹ کر رہے ہیں خام خواہ تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں سنت تو یہ ہے کہ آپ نے سہری جو ہے وہ لیٹ سے لیٹ کرنی ہے اور افطار جلدی سے جلدی کرنا ہے لیکن ٹائم سے پہلے نہیں کرنا اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اسلام کی ایک منٹیلٹی ہے کہ انسانیت کی جسم میں بہتری ہو کہ سپین کم ہو جائے گا وہاں سے آپ ساری لیٹ کریں اور افطار ٹائم پر فوراں کر لیں تو آپ کو وہ تکلیف اور مشکر جو روزہ کی ہیں وہ کم سے کم وقت کے لیے گوزانی پڑے گی باقی اس کو جو سننی شیئر کنفلیٹ بنا کے ایک مسئیبت کھڑی کر دی ہے نا تو یہ بالکل خلط ہے کچھ ریسرچہ نامنے ہاتھ یہ بھی کہتے ہیں دین تو ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو وقت رکھتی ہے وہ سب کے لیے یقصہ ہے مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو روزے رکھی جاتے تھے آج ان کی قوم یا ان سے چاہنے یا محبت کا دعویٰ کرنے والے چاند دیکھ کے افطار کرنے آگر تو اصلاً تو ہمیں وہیں تک جانا چاہیے تاخیر کرنی چاہیے بجائیے کہ بالکل جب سورج اپنی کرنے چھوڑا ہو اور اپسک کر رہا ہو اس وقت الویدہ نہ کر دیکھیں جی قرآن میں بالکل واضح ہے کہ آپ نے روزے کو مکمل کرنا ہے رات ہونے تک اب رات کی definition جو ہے وہ یہی ہے کہ غروبِ افطاب کے بعد رات ہو جاتی ہے یہ جو شام کا لفظ بولا جاتا ہے وہ غروبِ افطاب سے لے کے عشاء کا وقت داخل ہونے تک کوئی شام نہیں کہا جاتا شام جو ہے وہ غروبِ افطاب سے پہلے ہے اثر اور مغرب کا درمیانی جو فرق ہے نا اسے شام کہا جاتا ہے جو لوگ وہ اہلِ تشہی وزرات بھی پلی لیتے ہیں نا کہ جی لائل کا لفظ ہے تو لائل رات ہے رات کب شروع ہوتی ہے جب غروبِ افطاب ہوگا تو بس غروبِ افطاب کے بعد رات شروع ہوگی آپ غروب کو انشور کریں یہ میں بھی اس حق میں ہوں کہ غروب کو انشور کرنا ضروری ہے میں تو یہ نظاروں کے ساتھ روزہ نہیں ہوتا پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں پھر افطار کریں نہیں پہلے آپ افطار کریں زہرہ اس مشکت میں بنے ابو رو ڈالنا ہے آپ پہلے افطار کریں پھر تسلی سے آپ نماز پڑھ لیں کہتے ہیں کہ خود سنت کا طریقہ کار بھی یہ رہا اور شیخین کا طریقہ کار بھی یہ رہا وہ جو الموتہ ممالک سے یہ روایت پیش کرتے ہیں وہ منقتے ہیں وہ جس راوی نے بیان کیا ہے نہ حضرت ابوبکر کا زمانہ اس نے پایا نہ حضرت عمر کا اور اس نے کہا جی شیخین جو ہے وہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد افطار کرتے تھے وہ الموتہ ممالک کی روایت ہی منقتے ہیں بلکہ میں ایک دفعہ اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو میری ایک ہی ریکارڈنگ ہے مولانا ساکھ صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ جو فورٹی کوسٹنز ہیں جو تئیس مارچ دوہزار پارہ کو ریکارڈ ہوئے تھے تو اس دوران انہوں نے ایک کتاب اٹھائی بھی ہے اور وہ اینک سے کر رہے ہیں اور پھر وہ انہوں نے ساتھ ہی بولا کہ اینک سے شیخین زمان نہیں نہیں پایا ایک ہی میں کہندہ ہے وہ یہی مسئلہ اس کو بیان کر رہے تھے اور یہ ویڈیو میں بھی آیا ہوا ہے یعنی یہ جو میں کہہ رہو نا روایت منقتہ ہے تو یہ میرا صرف محقف نہیں ہے جو علم حدیث میں ایکسپورٹیز رکھنے والے لوگ ہیں مولانا ساکھ صاحب کے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ وہ کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ سے ازاد نہیں ہوئے تھے یقیناً وہ ازاد تھے وہ تو اتحاد امت میں اس دور میں اماموں میں کیا بات ہے